نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین مراج کا موضوع ہے حالتِ جنابت میں قرآنِ آیات پڑھنا دروشری پڑھنا کلمہ شریف پڑھنا استعفار کرنا اور تسبیح تحلیل کرنا کیسا ہے سامین یعنی کہ وہ عمال جو کس مسلمان مرد اور عورت پر اس وقت تک حرام ہوتے ہیں جب تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں کیونکہ وہ عمال تقل دوستو شرف کے حامل ہیں تو سامین ان عمال کے وضاحت دلائل کے ساتھ سامین کوئی ایسا شرع کام جو بغیر وضو کے نہیں کیا جا سکتا حالتِ جنابت میں اس کا کرنا حرام ہے جیسا کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا قوان نفل نماز ہو یا فرض اسی طرح قرآنِ مجید کو چھونا کہ کوئی ناپاکشست قرآنِ مجید کو ہاتھ نہ لگائے جیسا کہ سورہ واقعہ میں ارشادِ باری طالع ہے لا يمسوه إلا المتوہرون کس متاہرین کی سوا کوئی چھو نہیں سکتا سامین جامعہ ترمزی شریف کی حدیثِ مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا حائزہ اور جنبی قرآنِ مجید سے کچھ نہ پڑے اور سامین حالتِ جنابت میں جنبی کے قرآنِ پاک پڑھنے کی کراہت کے بارے میں حضرتِ سیدنا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے حدیثِ صحیح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنِ پاک پڑھنے سے جنبی کی سوا اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی تو سامین اس حدیثِ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جنبی کیلئے قرآنِ پاک پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ جنابت عموماً ایک اختیاری حالت ہے جس کا آزالہ بھی اختیاری ہے یعنی غسل کر کے یا کسی وجہ سے غسل نہ کرنے کی صورت میں یعنی کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے انسان اس حالت کو دور کر سکتا ہے لہٰذا جنبی شخص کے لئے قرآنِ قریم کی تلاوت جائز نہیں ہے سامین بغیر وضو کے زبانی قرآنِ پاک پڑھا جا سکتا ہے لیکن جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں زبانی قرآنِ مجید پڑھنا جائز نہیں اور نہ ہی قرآنِ مجید کو چھونا جائز ہے البتہ قرآنِ پاک کی وہ آیات جو دعا کے معنی پر مشتمل ہو مثلاً قرآنی دعائیں آیت القرصی اور ربنا کی آیات انہیں دعا کے نیت سے پڑھنے اور اسی طرح دروشی پڑھنے کی گنجائش ہے تاہم اس کے لئے مستحب ہے کہ ان اذکار سے پہلے وضو کا لیا جائے یہ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا پرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر یا کتہ یا جنبی ہو سامن البتہ باقی اذکار کی بابیت امام نویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنبی کے لئے تصویر تحمید و تقبیر اور دیگر دوائیں اور اذکار بلاجمہ جائز ہے کہ صحیح مسلم شیف کی حدیث مبارکہ میں ہے امی المومنین حضرت سیدہ عزدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے سبحان اللہ سامن جس طرح حالت جنابت میں قرآن مجید کی تلاوت بغیر دیکھے اور بغیر چھوے بھی ناجائز ہے اسی طرح یہی حکم قرآن مجید کے ترجمے کا ہے کہ بہار شریعت میں ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ فارسی، اردو یا کسی بھی زبان میں ہو اس کے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے سامن اس کی علاوہ نہ پاکی کی حالت میں قرآن مجید سننے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح آزان کا جواب دینا بھی جائز ہے سامن تمام علماء امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ حالت جنابت میں اور خواتین کی مخصوص ایام کی حالت میں سونے سے پہلے کی بیت الخلا میں جانے کی اور دیگر افات و بلیہ سے بچنے کی دعائے پڑھنا جائز ہے اسی طرح دروشریف کلمہ شریف استقوار ذکر ذکار کی بھی حالت جنابت میں پڑھنے کی گنجائش ہے لیکن برحال بہتر یہی ہے کہ آدمی گسل کر کے پاکی کی حالت میں دعائے وغیرہ پڑھے یا اگر کسی وجہ سے گسل میں تاخیر ہو جائے تو تلاوت قرآن پاک کے علاوہ تمام معامولات پر عمل کر سکتا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کے مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ امان پر فرمائے اللہم آمین دعا میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ وغیرہ